جی ہاں تو انڈیا اپنا ٹیسٹ میچ خار چکا ہے چھتیس سال بال میں رہیلہ نیوزیلینڈ ٹیسٹ میچ جیتے ہیں انڈیا میں لیکن مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے جو جوٹیوبرز انڈیا سے خاص کر کر اور پاکستان کی تو باتیں نہ کرو وہ تو پتہ نہیں انڈیا کو بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں تاکہ ان کو ویوس ملیں لیکن انڈیا والے بھی مخلص رہ کر ریویو نہیں دیتے انیلائز نہیں کرتے گے ان کو کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں اس پورس تک اور بھی دو ترے چینل میں دیکھا ہے کہ وہ پتہ نہیں ڈرتے ہیں کیونکہ کبھی میں ایک سیمپل دیتا ہوں کہ اگر ویرات کولی کی بڑی فین فولنگی ہے یا روی شرما کی بڑی فین فولنگی ہے تو اس کے اوپر اٹیک نہیں کریں گے ڈرڈر کے بات کریں گے تاکہ ہمارے جو ویوس ہیں وہ نکام ہو جائیں اور بھائی ویوس جائے بار میں آپ اپنا ریویو دو آپ جو سوچتے ہو وہ ریویو کرو وہ بولو وہ اکسپریس کرو کیونکہ میں نے میچ دیکھا انڈیا کا لائف سارا میچ نہیں دیکھا لیکن ہائی لیچ دیکھی اور فورٹی سکس پر انڈیا آؤٹ ہو رہی ہے فورٹی سکس پر انڈیا میں پہلے تو آپ دیکھے ڈکی ہوئی وکڑ تھی بارش ہو رہی تھی یا ہوئی تھی ایک دن پہلے ایک دن میس ہوا تو آپ توس جیت کر کیسے آپ بیٹنگ کا فیصلہ کر سکتے ہیں پہلی گلتی وہاں پھر چلو بیٹنگ کا اپنا فیصلہ لے لیا کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کیا کنڈیشنس ہوگی اور آپ چوتھی نکس کو دیکھ رہے تھے یا یہ کوئی بھی دیکھ رہے تھے لیکن آپ ساتھ فورٹی سکس پر آؤٹ ہو جانا پھر وہاں روئی شرما کا وہ شورٹ کھیلنا فورٹی سکس پر آؤٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے مان لیا لیکن پھر چار سو دو رنز کھا لینا اسی پیچ پر نیوزیلانڈ نے بھی کھیلے اسی پیچ پر ڈیوی کونوے نہ کھیلے تو وہ کیسے چار سو بنا سکتے ہیں فورٹی سکس پر آؤٹ ہو جاتے ہیں گینٹوں میں یا ایک گینٹے میں اتنا پیچ چینج ہو گیا دوسری بات جسپرید بھومرا کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وائٹ بول کریکر میں آپ ایکنومیکل سپیل کرتے ہیں دوسری ٹیم کو ہٹ کار لیتے ہیں کیونکہ وہاں لیمیٹڈ اوور میچ ہوتا ہے لیکن ریڈ بول کریکر میں آپ کو وکٹیں لینی پڑتی ہیں بہت اچھی بولنگ کرتی ہیں زبردست بولر ہیں لیکن ان کی وکٹیں اتنی زیادہ نہیں آتی ٹھیک ہے پسا دیتے ہیں دوسرے کو لیکن ایک وکٹ دو وکٹ سے کام نہیں ہوگا اس ٹیسٹ کی اگر بات کریں تو اگر فورٹی سکس پر آؤٹ ہوئے تھا بومرا کا بیس پر پانچ ہونے چاہیے تھے پہلے انینکس میں اور دوسری انینکس میں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے تھا تھا کہ انڈیا کو وہ ہرپ ملتی لیکن وہ نہیں ملا تو پھر گریٹس ٹیسٹ پارٹرنشیپ سرفراز اور رشہ پاند یہ کر دیا وہ کر دیا وہ اتنا بڑھا چڑھا کر بات کر رہے ہیں بھائی اور انڈیا ون اف تا بیس ٹیمز ہے گھر میں کھیل رہی ہے اپنے کنڈیشنز میں کھیل رہی ہے تو ایک نے ڈیٹ سو رانس بنایا ایک نے نائنڈی نائن بنایا تو اتنا کیا ہو گیا جتنا پتہ نہیں خاص کر کہ ہمارے پاکستانی یوتیوبرز ہوئے 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 اور واتا گریٹ یہ جی وہ مجھے سرفراز میں نے تو پتہ نہیں ایک سال پہلے کہہ دیا تھا کہ انڈیا کو سرفراز کو کھلانا چاہیے لیکن وہ خیر کی بات لیکن پتہ نہیں اتنا بڑا چلا کہ میں سن رہا تھا سن رہا تھا سن رہا تھا میں میں دیکھ رہا ہوں کہ میں کوئی اور ٹیسٹ میں دیکھ رہا ہوں یہ کچھ اورٹ دیکھ رہی ہیں بات ایک جیسا نہیں لگ رہی وہ تو بعد میں آپ دیکھیں وہ نیو بول انہوں نے لیا پانچ وکٹیں اقدام ایسے ایسے گری ایک سو سات رانس بنانا تھا ان کو وہ آ جائے تھوڑا سا مشکل ہوا لیکن دو وکٹوں کے نقصان کے اوپر انہوں نے بنا لیا چیس کر لیا تو بڑا میں تو کہوں گا بڑی ان کو ایزی بھی نہیں ملا کمفر بہت ہی آسان انہوں نے کمفرٹوبر کر کے چیس کیا تو خیر جو فینس یا جتنے فینس دیکھتے ہیں ویو کرتے ہیں جیسے ویڈیو کو وہاں نیچے لکھا کرو بھائی بائیس ہو کر ویڈیو نہ بناو مخلص رہا کر ویڈیو بناو اور جو آپ سوچتے ہیں یہ نہیں کہ پپلرزم کریں جو لوگ سننا چاہتے ہیں وہی کہنا نا 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 اپنی جو رویو ہے جو اپنا جو آپ کا کہنا ہے وہ اکس پریس کیا کریں بلیس